بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے شکشہ کے حب سے جانا جانے والا سولن اب چٹا کا حب بن چکا ہے لیکن سولن پولیس کی مستعدی اور ان کے فیلائے ہوئے جال سے روج چٹا تذکر اور نشے کا سیون کرنے والے لوگ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ رہی ہیں لگتار نشہ تذکروں پر کسی جا رہی نکیل سے نشہ تذکر بھی بوکھلا گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ نشہ تذکر پولیس کے حد دن پرتدین چڑھتے جا رہے ہیں شکشہ کے حب کے نام سے جانے جانے والا سولن چٹے کا حب بن چکا تھا لیکن سولن پولیس کی مستعدی اور ان کے فیلائے جال سے روج چٹا تذکروں اور نشے کا سیون کرنے والوں کو اس لاکھوں کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے لگتار نشہ تذکروں پر کسی جا رہی نسیل سے نشہ تذکر بوکھلا چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نشہ تذکر پولیس کے حد دے چڑھ رہے ہیں آج بھی پولیس نے دو راجگر کے یوب کو راہل اور آدرش کو گرفتار کیا ہے جنہیں آس نیائے لے میں پیش کیا جائے گا اور یہ نشہ کہاں سے لاتے ہیں اور کسے بیچتے ہیں اس بات کی گہنتہ سے چھانوین کی جائے گی ادھک جانکاری دیتے ہوئے جلا پولیس ادھک شک مدرسودن شرما نے بتایا کہ ان کی مہیم نشے کو سولن سے ختم کرنے کی ہے اس ابھیان کے تحت وہ نشے کے کالو کاروار کرنے والوں پر تو نظر رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی ان یوبکوں کو بھی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا رہی ہے جو نشے کا سیون کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ان کے دوارہ دو یوباؤں کو پکڑا گیا ہے جن کے پاس سے سات دشملب سات شنی گرام چٹا برامت کیا ہے یہ سولن میں ہی کرائے کا کمرہ لے کر سولن میں رہ رہے تھے آج ان یوبکوں کو نیائے اللے میں پیش کیا جائے گا یہ وہ ابھیان ہمارا جاری ہے اس میں دو یوبک جو سولن پولیس نے سولن ہمارا صدر کے اندرکت آتا ہے اس میں دو اپرادیوں کو پیفتار کیا ہے اور ان کو آج پیش کیا جائے گا لیکن میرا یوبا لڑی کو یہی سندیش ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دیں تو یہ تاراز دن بھر کارکرم پھر حاضر ہوں گے نئی قطعی ویڈیوں کے ساتھ آپ جڑے رہیے ایچ ٹوڈے کے ساتھ نمشکار